ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے غصے پر قابو پانے کے مطالب ڈاکٹر فیصل ممسا سے آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ غصے پر قابو پانے کی بات ہو رہی تھی ابھی تو ہم میرے خیال سے غصے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے بلکل تو اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خواتین و حضرات کی اگر بات کی جائے تو مردوں کو زیادہ غصہ آتا ہے یا خواتین کو اور علاج کے لیے کون لوگ زیادہ تراتے ہیں کیا پاکستانے مردوں میں کوئی پرابلم ہے دیفنیٹلی مردوں کو زیادہ غصہ آتا ہے اور بی بی میں عورتوں میں پرابلم ہو نہ ہو وہ کہتے ہیں علاج کی تمہیں ضرورت ہے تم جاؤ اپنا علاج کرو اچھا یعنی میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی کا کونسپٹ یہاں پر بھی ایکٹیف نظرات ہے آہا بہت سٹرونگ ہے آدمیوں میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے جی دو دیفنیٹلی غصہ جو ہے وہ آدمیوں میں زیادہ آتا ہے اشارو صاحب غصہ جو لوگ سپریس کرتے ہیں ان کے حوالے سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انتہائی درجہ پر پہنچ کر خود کو اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں پہنچا سکتا ہے اب وہ نقصان سوسائیٹ کے طور پر بھی سامنے آ سکتا ہے اسی طرح سے دیلیبریٹ سیلف آم کے طور پر بھی سامنے آ سکتا ہے جس میں لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں ہسپٹل آئے جاتے ہیں لیکن بچا لیے جاتے ہیں تو یہ چیزیں کب انسان میں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ اپنے غصے کو روکتے روکتے اس حد کو گراس کر جاتا ہے یہاں پر وہ اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتا ہے دیکھیں خودکشی جو ہے وہ دو فارم میں میں کہوں گا ایک تو وہ لوگ جو سیریسلی کرتے ہیں اور یوزلی مرد حضرات ہوتے ہیں ینگ سر جو سکسیسفل سوسائیٹ جو سکسیسفل کرتے ہیں اور وہ کر گزرتے ہیں دوسری وہ کیٹیگری ہوتی ہے جو اٹنشن سیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے اور اٹنشن کے لئے خودکشی کرتے ہیں بہت تفاہیسا بھی ہوتا ہے کہ غصے میں جو ہے وہ ایموشنلی آگے بڑھ جائیں جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیں اور پھر خیال آتا ہے کہ وہ میں نے کیا کیا اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اٹنشن سیکنگ ہی تھا لیکن وہ چیز اگر بار بار ہوتے رہے تو ان کے جو اردگرد لوگ ہیں ان پہ یہ امپریشن پڑتا ہے کہ وہ اٹنشن سیکنگ ہے غصے میں کابو نہیں رہتا ہم انکنٹرول باتیں کر جاتے ہیں ہم انکنٹرول ایکشنز کر جاتے ہیں ایک تو یہ ہے پھر ایک مخصوص پرسنیلٹی ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں بارڈر لائن پرسنیلٹی رس آرڈر جس کا آپ نے پہرے بھی تذکرہ کیا تھا یوزیلی خواتین میں ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کٹ کرتے ہیں سپر فیشلی ضروری نہیں ہے کہ کٹ کریں بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے کانوں میں پیرسنگ کروائیں بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیٹو بنوائیں یعنی وہ عمل کریں جس سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچتے ہیں اپنے آپ سے تکلیف پہنچے ہیں ان کا کانسپٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو درد ہے اس کو وہ ظاہری درد میں کنورٹ کر دیں اچھا ان کے غصے کو اظہار کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اتنا غصہ ہے کہ وہ غصہ ختم نہیں ہو رہا اس غصے کے درد کو فیزیکل درد میں جو ہے وہ کنورٹ کریں اشترک صاحب فائنانشل کنڈیشنز جو کہ دیکھا جائے تو از ای نیشن ہماری کافی عبدر چل رہی ہیں اور اسی طرح سے سٹریس فیکٹر جو کہ ہماری نیشنل لیول پہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ ہمارے غصے پر قابو نہ رہنے کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ انٹولرنس اگر دیکھا جائے تو سوسائیٹی میں بہت زیادہ نظر آنے لگائے اور مطلب از اہول کمیونٹی کے طور پر اگر اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیں تو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیں دیکھیں ایک تو سب سے پہلی میں چیز یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ کمیونٹی میں انریسٹ بہت زیادہ ہے ٹرو آئی اگری بچان وہ انریسٹ فرسٹریشن کی وجہ سے تو ہے کہ امیروں اور غریبوں کا فاسٹر بڑھتا جا رہا ہے بیچ کی جو کیٹیگری ہوتی تھی جو شوک ایبزوربر کی طور پر میڈل کلاس ہوتی تھی وہ ختم ہوتی جائے لی دوسری یہ کہ تربیت کی کمی جو میں دیکھتا ہوں کہ سکولز میں گھر کی طرف سے یہ اپکم سکھا رہا جا رہا ہے کہ ایک اچھا انسان بنو یہ سکھا رہا جا رہا ہے کہ سکول میں گریڈز اچھے لے ہو ایک کامیاب انسان بنو اس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اس پر زیادہ اور وہ کامیابی پیسے سے اسوشیٹ کی جاتی ہے لیکن ایک اچھا انسان بنو اس کا کانسپٹ اتنا کم زیادہ نہیں ہے دوسرا ہے یہ بچے جو ہیں اپنے بڑوں کو غصے کا اظہار ایک طریقے سے کرتا ہوئے دیکھتے چلے آ رہے ہیں بچے بھی وہی سیکھ رہے ہیں تو تھوڑی سی تعلیم کی کمی بھی ہے اور تھوڑا سے یہ ہے کہ ہمارے اوپر کے جو لوگ ہیں جن کو ہم جن کو رول مارڈل کرتے ہیں وہ لوگ بھی اپنے غصے کا اظہار جو ہے وہ سڑک پہ چیک کے چلا کے سکھیں توڑی دے کے تو ینگ سٹرز جو ہیں وہ بھی اسی جو تو تو ایس نوٹ جیسٹ کے فرسٹریشن ہے ہاں فرسٹریشن ضرور ہے بہت بڑا ایلیمنٹ ہے لیکن یہ کہ تربیت کی کمی تعلیم کی کمی جنرل ایڈوکیشن کی کمی بہت فرق پڑتا ہے ان چیزوں کا امپیک ان چیزوں کا امپیک جو کہ ہمارے ہاں اتنا نہیں ہو رہا اچھا ڈاکٹر صاحب انڈیویجول لیول پہ انفرادی طور پر انسان اگر اپنے غصے کو قابو پانا چاہے اور دوسرا ایک اور بات میں مانتا ہوں میرے خیال سے غصہ ہماری کامیابی کی وجہ بھی بنتا ہے کیونکہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو وقتی طور پر روکنا جانتے ہیں اور اس کو بعد میں پوزیٹیولی یوز کرنا جانتے ہیں وہ کامیاب کنسیڈل کی جاتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک نارمل انسان انفرادی طور پر اپنے غصے کو کنسٹرکٹیو مینر میں کنسٹرکٹیو مینر میں یوز کرنا چاہے تو اس کو کس طرح کی تبدیلیاں لانی چاہیے ہیں ایکسپریشن آف اینگر میں دیکھیں ایک تو سب سے پہلے جو میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے پلیز امیجیٹلی فوراں ہی جواب نہ دیں اگر پانچ سیکنڈ کا بھی گیپ آ جائے یا دس سیکنڈ کا بھی گیپ آ جائے اور اس کے بعد جو جواب نکلے گا وہ سوچا سمجھا ہوگا بہت ہی کام ڈاؤن ہوگا دین کہ آپ امیجیٹلی جواب دیں تو یہی وجہ ہے کہ سیرت النبی میں اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غصہ آتا تھا تو خاموشی اختیار کرتے تھے ہاں it makes a lot of difference جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ سابر لوگ ہیں ان کی ایک quality یہ ہے کہ وہ جو ہے پی جاتے ہیں اندر رکھتے ہیں اور پھر کوئی جواب دیتے ہیں اور یوزیلی جو جواب نکلتا ہے وہ تھوڑا سا سلجھاوا نکلتا ہے that is one way the other way that I say کہ آپ لوگ کریں سب کو میں کہتا ہوں ہر پیشنٹ کو وہ یہ کہ physical activity sports بچہ ہو آدمی ہو عورت ہو ایک سمپل واک پہ چلے جائیں droves بہت میجر فرق پڑتا ہے اس سے پہ then ایک تیسری چیز جو میں سکھاتا ہوں وہ یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے deep breathing technique آپ نے ہاتھ چسٹ پہ ایک ہاتھ رکھیں تمی پہ ایک ہاتھ رکھیں لمبا سانس لیں ناک سے اندر رکھیں دس سیکنڈ تک جی بہت ہی slowly mouth سے نکالیں آپ اگر یہ دس بار صبح کریں گے اور دس بار شام کو کریں گے تو خود یہ نوٹ کریں گے کہ آپ بہت کام ڈاؤن ہو جائیں گے اشورک صاحب آپ نے تذکرہ کیا تھا ان لوگوں کا جو کہ negative thoughts رکھتے ہیں یا کسی بھی شخص کو influence کرتے ہیں نا negative manner اس حوالے سے میں آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ بات کی جاتی ہے positive thinking کی کہ انسان کو ہمیشہ positive thinking رکھنی چاہیے بہت سارے معاملات جو resolveable نہیں ہوتے ان کے معاملے میں یہ بھی advice کیا جاتا ہے کہ آپ کو delay tactic اپنانا چاہیے تاکہ آپ تھوڑا وقت دیں تو ہو سکتا ہے معاملہ اس نہج پر آ جائے جہاں پر وہ سلجھنا شروع اور میرے خیال سے زندگی میں بے شمار معاملے ایسے ہوتے ہیں جن کو وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد وہ خود ہی resolve ہو جاتے تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جب میں لوگوں کو analyze کرتا ہوں آس پاس کے ان کے اندر یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں جبکہ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہماری قوم میں پہلے یا ماضی میں پائی جاتی تھیں جنس کے لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے ایسی کیا تبدیلی آئیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور positive thinking تو میرے خیال سے ایک ایسا concept ہے جو اب نظری نہیں آتا ڈاک صاحب you're right کہ positive thinking کا concept جو ہے وہ نظر نہیں آتا کیونکہ پریشانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں frustrations اتنے بڑھ گئے ہیں پیسے کی اتنی بڑی ریس لگیوی ہے اور overall جو country کی condition ہے اس سے لوگوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے then کے فائدہ یا stability یا stability مجھ سے تین سال پہلے کسی نے پوچھا تھا کہ جی پاکستان depression میں ہے میں نے کہا تھا اب اس وقت depression میں نہیں ہے لیکن depression آئے گا today پاکستان is in depression economic depression اور mindset جی کوئی انسان خوش نہیں ہے کیونکہ کسی کا کوئی بھی کاربار جو ہے جس طرح سے چلنا چاہیے تھا وہ نہیں چل رہا اب ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے صرف complain کرتے ہیں جا کے دوسرے کے ساتھ چار لوگ ایک محفل میں بیٹھیں گے تو وہ اس سے فکر کہیں گے کہ یہ چیز سے نہیں چل رہی ہے یہ چیز سے نہیں چل رہی ہے بجلی نہیں آرہی پانی نہیں آرہی گیس نہیں آرہا پیسے نہیں آرہے strikes ہو رہے ہیں ہزار چیز ہیں as a human being ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہو رہی ہو تو اس کو ہم کم پاپاگیٹ کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کوئی چیز بری ہو تو ہم دس لوگ کو پکڑ کے کرتے ہیں بالکل تو consciously جب تک ہم اپنے اندر یہ نہیں لے کر آئیں کہ یا نیگٹیوٹیز تو عام زندگی میں ہیں چلو جب مل کے بیٹھتے ہیں تو اچھی باتیں کریں تاکہ دل خوش ہو اب یہ ہو گیا ہے کہ جب مل کے بیٹھتے ہیں تو جو ہے وہ اپنے اپنے problems discuss کرتے ہیں اس کے بیرے سے نیگٹیوٹی بڑھ گئی ہے I think یہ پورے country کا mindset جو ہے وہ تھوڑا سا change ہوا ہے hopefully انشاءاللہ حالات بہتر ہوں یا individual ہر انسان بھی آگر یہ کوشش کرے کہ نہیں شام کو negativity ختم کریں اور بیٹھ کے اچھی باتیں کریں ہر family جو ہے وہ positive ہو سکتی ہے ہر انسان آگے بڑھ سکتا ہے راکھ سمیم آپ پہ تھوڑے دیر کے لئے باتوں کو سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی گورنشور بریک کا بریک سے واپس آ کر anger management کے مطالق مزید بات کی جائے گی don't go anywhere